اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفرمیشن سٹوڈیو سو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا جی میل کی پانچ سیٹنگ کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو یقیناً علم نہیں ہوگا اور آپ ان سیٹنگز کو دیکھنے اور آن کرنے کے بعد اپنی بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ایلی مور ٹائم لیٹس گو فار ایٹ تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے والی سیٹنگ کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جی میل آئی ڈی کے اس چیٹ بوکس کو یہاں سے ہٹانا یعنی کہ اگر آپ کو یہاں پہ یہ چیٹ بوکس اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر ہو جائے اپنی رائٹ سائٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو وہ دیکھ لیجئے وہ کونسی سیٹنگ ہے جس کے طریقے سے یہ آپ کا چیٹ بوکس یہاں سے سارے کا سارا ریموو ہو کے آپ کی رائٹ سائٹ پہ آ جائے گا تو چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں سیٹنگ کے بارے میں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی میل کے آئی ڈی کو اپنے پی سی یا پھر اپنے جو انڈرویڈ فون ہے اس میں اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو تھری ڈارٹ کا اوپشن کے ساتھ مر رہا ہے گیر کا اوپشن سیٹنگ جسے عام نفضوں میں بولا جاتا ہے آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور آپ کو سی آرٹ سیٹنگز کا اوپشن مر رہا ہے تو آپ سمپلی کیا کیجئے گا اس پہ کلک کر دیجئے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو تھوڑی سی اور سیٹنگ ہوگی تو آپ کو ایک نئے پروسیس میں شامل کر لے گا تو یہ دیکھ لیجئے دوستو تو ہمیں یہاں پہ اس طرح کی سیٹنگ دیکھنے کو مر رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس چیٹ بوکس کو یہاں سے ختم کر کے اپنی رائٹ سائٹ پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈوانس کا آپ کو اوپشن مر رہا ہے تو آپ نے چیٹ ایڈ میٹ اس کے ساتھ ایڈوانس آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آنے کے با دوستو آپ نے سکرول ڈون کرتے ہوئے آپ کو ایک اوپشن مر رہا ہے انریڈ میسیج آئیکون اور اس کے اوپر رائٹ سائٹ چیٹ موف دی چیٹ بوکس کو دی رائٹ سائٹ آف دی ان بوکس ٹھیک ہو چکا ہے ہم کیا کریں گے اس کو انیبل کر دیتے ہیں اور سیف چینج پہ کلک کر دیتے ہیں تو دوستو تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی تو یہاں پہ دیکھ لیجئے ہمارا جو چیٹ بوکس ہے وہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے اور یہ دیکھ لیجئے اس سائٹ پہ آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی جی میل کو مزید خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں نمبر دو والی سیٹنگ کے بانے میں اگر آپ جی میل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا دوست اپنی زبان میں آپ کو میسیج سینڈ کر رہا ہے اور آپ کو اس کی زبان بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس میسیج کو وہاں سے کنپے کرتے ہیں اور کسی جی میل میں جا کر پیسٹ کر کے وہاں سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ اس سارے پروسیس کو اب بول جائیے آپ اپنے دوست کے کسی بھی میسیج کو اپنی زبان میں وہاں سے ہی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کا جو میسیج ہوگا جہاں پہ آپ کے دوست نے آپ کو میسیج سینڈ کیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اسی ہی جگہ سے اپنے میسیج کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جسی بھی زبان میں اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہاں سے ہی کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے میں ہوں میسج اوپن کر لیتا ہوں جس کو میں نے کیا کرنے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں تو میں اس میسج کو ہی اوپن کرنے تھا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ کو ریپلائی کے اوپشن کے ساتھ تھری ڈارڈ کا اوپشن مر رہا ہے تو سمپلی کیا کیجئے گا اس پر کلک کر دیجئے گا یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ کو سب سے نچی آنے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اپشن مر رہا ہے ٹرانسلیٹ میسیج کا آپ کیا کیجئے سمپلی اس پہ کلک کر دیجئے جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میری زبان اردو ہے اور جو میسیج تھا وہ انگلیش میں تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو دوست نے جو میسیج سیند کیا ہے وہ کسی انگلیش میں نہیں ہے کسی اور لینگویج بھی ہے تو آپ کیا کیجئے گا سمپلی یہاں سے وہ لینگویج سیلیکٹ کر لیجئے اور آپ جس زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کیجئے یہاں پہ آ کے آپ میسیج کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے یہاں سے اپنی زبان سیلیکٹ کر لیجئے اور یہاں پہ اپنے دوست کی زبان سیلیکٹ کر لیجئے تو اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں اپنی زبان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں نمبر تھری والی سیٹنگ کے بارے میں اگر آپ اپنی جی میل پر ایک ہی میسیج کو بہت سارے دوستوں کی جی میل پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک ہی میسیج کو ٹائپ کر کے ٹیمپلیٹ کر لیجئے اسی میسیج کو سب کے ساتھ ٹیمپلیٹ کے ذریعے سے شیئر کر لیجئے تو وہ کیسے کرنا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہوگا گیر کے اپشن میں اگین چلے جانا ہے جسے عام جبان میں بولا جاتا ہے سیٹنگ یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سی آل سیٹنگز پر کلک کر لینا ہے دوستو اس سیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایک ہی میسیج کو اپنے ڈیفرینٹ فرینڈز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں الائدہ الائدہ ٹائپ کر کے کیا کرتے ہیں سب کو سینڈ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک ہی میسیج کو ٹائپ کر لیں اور اس کو ٹیمپلیٹ کر لیں وہ ہو جائے گا سیٹ ایک گروپ کی شکل آپ کو دے دے گا تو پھر کیا کیجئے آپ اگر ایک فرینڈ کو سینڈ کر رہے ہیں تو وہاں سے ٹیمپلیٹ کر لیجئے اور اگر آپ دوسرے کو وہی میسیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی کے ٹیمپلیٹ پر آئیے کوپی کیجئے اور اپنے دوستہ اس کے ایمیل لکھئے اور سینڈ کر دیجئے آپ کا یہاں پہ کیا ہو جائے کا ٹائم سارے کا سارا بچ جائے گا تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اگر ایڈوانس پہ چلے جانے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ٹیمپلیٹ کا اوپشن میر رہا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے میرے باس آرڈی انیبل ہے اور آپ نے نیچے آنا ہے اور سیر چینج پہ کلک کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کمپوز کو اوپشن میں چلے جاؤں گا یہاں پہ آنے کے بعد دوستو یہاں پہ ٹو جہاں پہ ٹائپ ہوئے ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جس فرین کو آپ نے اپنے جو میل سینڈ کرنی ہے اس کا ای میل یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے یہاں پہ ای میل ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے جو میسی ٹائپ کرنا ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ کچھ ورڈز ٹائپ کینے ہیں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں ان کو ٹیمپلیٹس کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا سمپلی تھری ڈاٹ پہ چلے جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد ٹیمپلیٹس اور یہاں پہ سیو ڈرافٹ ایز ٹیمپلیٹس پہ کلک کرتے ہوئے سیو ایز نیو ٹیمپلیٹس میں کلک کر دوں گا پہ آپ نے کوئی ایک نیم یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے جیسی کسی فولڈر کا آپ نیم نہیں لکھتے ہیں تو میں کیا کروں گا وائٹی لکھ دیتا ہوں اور سیو کے اوپشن پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد اگین آپ نے تھری ڈاٹ پہ چلے جانا ہے ٹیمپلیٹس ہے اور سیو ڈرافٹ ایز ٹیمپلیٹس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ نے یو ٹی پہ کلک کر دینا ہے اور جیو میسج ہوگا آپ کے جہاں پہ سیو ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیجے دوستو ہمارا میسج یہاں پہ سیو ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا اس کو ایریز کر دیتا ہوں فار اگزمپل اگر یہی میں میسج کسی اور دوست کو ٹائپ کرنے جا رہا ہوں اب میں کیا کروں گا کسی اور دوست کی یہاں پہ ای میل ٹائپ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں میسج میں میسج ٹائپ کرنا ہے ٹائم بورٹ شارٹ ہے تھری ڈاٹ پہ کلک کر لیجئے ٹیمپلیٹس پہ آئیے گا وائٹی پہ آنا ہے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کا میسج ایٹومیٹکلی یہاں پہ ٹائپ ہو چکا ہے اور کیا کیجئے گا جن جن کو آپ نے سینڈ کرنا ہے ٹیمپلیٹس کر کے ہی آپ سب کو شیئر کر دیجئے تو آپ کا کافی زیادہ ٹائم بچ سکتا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں نمبر چار والی سیٹنگ کے بارے میں اگر آپ اپنی جی میل پر ریگولر ورک کر رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جی میل مزید خوبصورت دیکھے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی جی میل کے ٹیمپلیٹس کو چینج کر کے مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں کس طرح سے کرنے ہیں گیرک اپشن پر اگن چلے جائیں گے سی آل سیٹنگ اور اس کے بعد ہمیں اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل رہا ہے اوف لائن کے ساتھ ٹیمپلیٹس یہاں پہ آج ہی گئے سیٹ ٹیمپلے کلک کر لیجئے اور یہاں پہ آپ کو ڈیفرنس ٹیم شو ہو رہی ہیں آپ کسی ایک ٹیم کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیجئے گا اور سیو کے اپشن پر کلک کر دیجئے گا تو یہ دیکھ لیجئے دوستو آپ کا مکمل ٹیم آپ کی جی میل کا وہ چینج ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی ایک ٹیم اپنے جی میل کی آئی ڈی کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نمبر پانچ والی سیٹنگ کے بارے میں اگر آپ سے جی میل میں سے غلطی سے کوئی میسیج ڈیلیڈ ہو گیا ہے اور وہ میسیج بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی ہیں آپ تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے وہ میسیج آپ کا واپس آ سکتے ہیں وہ ایک سیٹنگ ہے جس کو اون کرنے سے آپ کا میسیج جو ڈیلیڈ شدہ ہے وہ واپس آ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے وہ پھولی طور پر اس سیٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا ان بوکس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں پہلے والا میسیج کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں ڈیلیڈ کر دیتا ہوں فارس اگزمپل یہ میرے سے غلطی سے ڈیلیڈ ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا سمپلی اب میں کہتا ہوں واپس لانا چاہتا ہوں اسی میسیج کو میں نے کیا کرنے ہے آپ کو اسی پیج پر مور کا اوپشن مر رہا ہے آپ سمپلی اس پہ کلک کر لیجئے گا تھوڑا سا سکرول لون کرتے ہوئے آپ کو سپیم کے نیچے ٹریش کا اوپشن مر رہا ہے آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے ابھی ہمارا جو میسیز وڈلیل ہوا تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے اب میں کیا کروں گا اس کو واپس اپنے ان بوکس میں لانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ماؤس کا رائٹ پریس کرنا ہے جب رائٹ پریس کریں گے تو آپ کو ایک اوپشن مر رہا ہے موف ٹو ان بوکس جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا میسیج یہاں سے وہ آج چلے جائے گا آپ کے ان بوکس میں دوبارہ سے تو یہ دیکھ لیجئے دوستو ہمارا میسیج یہاں پہ واپس آ چکا ہے اس طرح سے دوستو کیا کر سکتے ہیں اپنے جی میلز کی ساری کی ساری سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی سیمپل سی ویڈیو آپ سب کے لیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنٹ لی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو مجھے دیدئی اجازت اللہ حفیظ مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے گا